اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علیہ السلام پاکستان کی منز ہاکی ٹیم ایشیا کب کے آٹھوے ایڈیشن کے لیے ایشیا ہاکی چیمپنس ٹروفی کے آٹھوے ایڈیشن کے میچز کھیلنے کے لیے انڈیا کے شہر چننائی پہنچ چکی ہے آلدھو پاکستان کا جانا کافی لیٹ ہوا لیکن ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے اور اپنی تیاریاں جاری رکھی ہے ٹیم نے اور کیونکہ ہمارے ابھی کرنٹ ٹیم کے جو کپتان عمر بھٹا صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ شو پہ موجود ہیں تو ویڈاوٹ مچ اڈو وی گو ڈریکلی ٹو عمر بھٹا صاحب جو چنائی سے ڈریکلی آن لائن ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں عمر صاحب پہلے بہت بہت شکریہ شو پہ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے کیسا وہاں پہ انوارمنٹ ہے کیسا ویڈر ہے کیسی تیاری ہے ٹیم کی ایسا ہے کہ چنائی میں ہم لاسٹ نائٹ پہنچے تھے تو دیدر کے لیان سے دور سے قریبن سیم ہی ہے جیسے پاکستان کا اور پھر تھوڑا دو صبح ہم نے پہلے سا گراون کی تھی چینیم لیا اور ایک سیشن ہے ہمارا انینگ چینیم کے اور انشاء اللہ پارنومن کے لیے میچ ہیں بالکل صحیح ہے عمر صاحب پہلا میچ ہمارا اور فورچنیٹلی یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں ٹاپ رینک ٹیمز بھی ہیں اچھی ٹیمز ہیں بھارت روایتی حریف اس کی بھی پوزیشن چوتھے رینک کی ٹیم ہے لیکن ہمارا پہلا میچ ملیشیا کے ساتھ ہے جو نصبتاً ایک زیادہ تگڑا حریف نہیں ہے آپ کے لیے ٹورنمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے پہلا میچ جو ہے اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ملیشیا سے آپ کو کھلنا ہے اس بارے میں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی ٹیم یا اسے تھوڑا سا لوڈنگ کہا جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ ٹاپ ٹیمز ہیں ایشیا کی اور جو ملیشیا ہے اس کی ٹرینٹ رینکنگ جو ہے وہ ٹین تھا ورلڈ کی اور جو ہے اس کی بہتری ڈیموں میں شمار ہوتا ہے اس کا اور جتنی بھی ٹیمیں یہاں پہ آئیں ہیں وہ فل پریپیرڈ ہو کے آئیں ہیں کیونکہ اس کے بعد جو بڑا ایونٹ ہے وہ ایشن گیمز کا ہے سو موسٹ جو ہے وہ ٹرنمنٹ جو ہے وہ ایشن گیم جو ہے موسٹ ایپورٹنٹ اس فجہ سے کیونکہ اولپکس کالیفکیشن کا ہے اور پہلا مچ ہے اور پہلا مچ ہے جو ٹیم ہوتا ہے جو ٹرنمنٹ کا سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیم اس سنس میں ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ بھی ٹاف ٹیم ہے اور مشکل ہوگا مچ دونوں ٹیموں کے لیے ہمارے پلیئرز کے مرال کیسا ہے عمر مطلب پوری ٹیم گیرڈ اپ ہے کیونکہ ہم ہم روایتی حریف بھارت کے ملک میں جا کے یہ میچز کھیلیں گے تو ویسے ہی تھوڑا سا ایک پیشن ہوتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو پروف کرنے کا ہوتا ہے جو پرمینٹ کیا پیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لڑکے ہیں کافی ینگ ہیں اور مرال بہت ایک سائٹیڈ ہے ٹرنمنٹ کے لیے کھلنے کے لیے سپیشلی جب آپ اینڈیا میں آیا جاتے ہیں تو یہاں پہ جو کراود کا انوارمنٹ ہوتا ہے ٹرنمنٹ کی فیلی ہوتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور جو پلیز ہے ان کا مرال بہت حی ہے اور ایکسائٹیٹڈ ہیں کہ بہتر اپنی اپنی بہتر پرفارمنس دی جائے یہاں پر اور تاکہ اس کا جو ہمیں جو ہے وہ فائدہ آگے جو نئی ایمٹ ہے کامنزل گیمز وہاں پہ ہو سو مرال کے لیہا سے جتنی بھی پریز ہیں وہ بہت کانفیڈنس ہیں اور اپنا بیس لے گی انشاءاللہ 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 اور سب سے اچھی بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کسی بھی ٹیم کو ہلکہ نہیں سمجھ رہے اور ہلکی ہوں گی بھی نہیں ٹیم لیکن ہمیں کیونکہ آپ انڈیا پہنچے ہیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کس طرح کا ویلکم تھا جب آپ پہنچے تو آپ کو کس طرح کی ہسپیٹالیٹی ملی وہاں انڈیا کی طرف سے برکل اس لحاظ سے بہت اچھا انہوں نے ہمیں ویلکم کیا سپیشلی جب ہم نے اٹاری بورڈر یعنی کے واقع بورڈر سے جب انٹر ہوئے ہم تو آگے ہمیں ان کی بہت اچھا انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور انہوں نے بہت اچھا جیسے ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ہی ہے سسٹم بڑا اچھا رہا اور اس کے علاوہ جب ہم وہاں سے فلائے کر کے امرسز سے چنہائی تک پہنچے تو انہوں بہت اچھا بڑا اچھا رہا اور بڑا اچھا آسپٹیلٹی بھی بلکل صحیح ہے اب تک کتنا کل سے پہنچے ہیں اس کے بعد کتنا ٹائم ملا ہے اور پہلے میچ سے پہلے پہلے کتنی ٹریننگ اور کرنا باقی ہے پلیئس کی میں سمجھوں کہ ٹائم تھوڑا سا شورٹ رہا مدنی ہاں پہ آنے کا اب بس ایک سیشن ہے ہم ایک سیشن ہی کر سکتے تھے ہمارے پاس پاسی بیلٹیز ہی آج کے دن کی کیونکہ ہم رات یہاں پر کل رات یہاں پہ پہنچے تھے چنہائی میں اور ایک سیشن ہی تھا جو کہنا میں ہم کر سکتے ہیں آج کا تو انشاءاللہ کرے گے کیونکہ کل یہاں پر یہاں پر ہمارا گیئے میں اگنسٹ ملیشیا بلکل صحیح ہے کوچنگ سٹاف کی بات کی جائے تو ریسنٹلی بہت چینجز ہوئی ہیں شہناز شیخ ہیڈ کوچ ہے لیکن شیز نوٹ ویڈیو گائز سو ان کی جگہ ریحان بٹ اور یہ لوگ مینیج کر رہے ہوں گے سو اس کی وجہ سے کوئی ٹربل ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ مینیج ہو جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو پلیئرز ہیں ان کا کام تو کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے جو بھی انسٹرکشنز آئیں گی کوچنگ سٹاف سے انہوں نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو فل فل کیا جائے اور جو بھی ٹیکٹس آئیں اور جو بھی چیزیں وہ ہمیں بتائیں اس کو مکمل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کو صرف یہ ہے کہ جو چٹاف کوچنگ سٹاف ہوگا جو بھی کوچ مینجر اور جو بھی اس ٹائم پہ ہوں گے جو جس طرح کا پلان بتائیں گے پلیئرز وہی ایمبریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے ٹورنمنٹ پہ جانے سے پہلے لاہور میں آپ کا کافی لمبا کیمپ لگا اس میں کافی تیاری ہوئی اور ریحان بٹ صاحب نے کافی کہا کہ ٹیم کی فٹنس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں فٹنس کے حوالے سے بتائیں کہ ٹیم کی کیا پوزیشن ہے اس لاہور کے کیمپ سے کتنا فائدہ ہوا اور ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ جو اپوزیشن کی ٹیمز ہیں ان کو ٹیم وائز کس طرح آپ نے سٹریٹیجی بنائی ہے کہ کس ٹیم کے اگنس کس طرح کھیلیں گے رگارڈنگ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل وہاں پہ جو لاہور میں جو کیمپ ہے وہ دو فیز میں لگا جس میں فیزیکل فٹنس پہ بھی خاصا کام ہوا ہاں لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ فیزیکل فٹنس کی کس ٹیج پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بیس جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتا ہے کیونکہ میں فیزیکل ٹرینر نہیں ہوں تو اس چیز کا بیس جواب ایک تو فیزیکل ٹرینر دے سکتا ہے کہ ٹیم کس جگہ سٹینڈ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کوچنگ سٹار بھی اس چیز کا جواب بہتر طریقے سے آپ کو دے سکتا ہے کہ سٹینڈ کا فٹنس ہے یعنی جو ہماری ٹیم ہے اس کا فٹنس سٹینڈر اس ٹائم کتنا ہے اور دوسرا جو اپننٹ ٹیموں کی بات کی آپ نے ان کے خلاف کیا سٹینڈ وہ ویری کرتی ہے آپ کا میچ کس سے اگر ہم ملیشیا سے کہہ رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپننٹ کو دیکھنا ہے کوچنگ سٹار بھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو جتنے بھی ہمارے کوچنگ پینل اس کے ریلیونٹ ہی پلاننگ کرتے ہیں اور اسی طرح جب نیکسٹ گیم ہوتا ہے تو اس کے ریلیونٹ ہی پلاننگ کی جاتی ہے اپننٹ کو دیکھنے کے بعد اب ایک ہی پلاننگ اور ایک ہی چیز سے نہیں کھیل سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا بلکل صحیح ہے اور اس ٹورنمنٹ کا پورا ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ آٹھوہ ایڈیشن ہے پاکستان کو یہ ایج ہے کہ پاکستان تین بار 2018 میں آخری ہم چیمپئنز ٹروفی جیتے تھے سو دیو ٹھنک کہ وہ بھی مائنسیٹ میں وہ بھی آپ کے بیک آف دو مائنڈ رہے گا کہ ہم نے ایشن ٹروفی چیمپئنشپ میں ہمیشہ اچھی پرفارمنس دیا ہا جی بلکل اس ٹورنمنٹ کے رگارڈنگ پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے کیونکہ جو پہلی ایشن ٹورنمنٹ جب انٹرڈیوز ہی تھی پہلا ٹورنمنٹ ہوا تو پاکستان نے اس کا بھی فائنل کھیلا تھا اور ٹریک ریکارڈ کے لیے آسے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے ہاں کسی جگہ پر آسفہ مجھ سکتے ہیں کہ اتنے بھی little bit confidence لیکن پیورلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو time to time کی چیز ہوتی ہے اس میں چینجز ہوتی ہیں اس میں بڑی بڑی پلاننگ اور چیزیں چینج ہوتی ہیں تو میں سے بتا ہوں کہ کچھ یہ نہیں predictable کچھ بھی نہیں کہا سکتا کہ کیا ہوگا کیونکہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ہر چیز time to change ہوتی ہے advance چیزیں آ رہی ہیں اور جتنی بھی international team میں اس پر work کر کے step up کرنا چاہ رہی ہیں آگے سے آگے آگے سے آگے بلکل صحیح ہے عمر ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو ٹورنمنٹ کھیلا ہے وہ international coach کے اندر کھیلا ہے اب آپ کا local coaching staff ہے will it make any difference آپ کی technique میں کوئی changes آئیں گی نئے coaching staff کے حوالے سے بلکل آپ اس کو international coach آپ نے کہا لیکن founder coach کہا جاتا ہے کہ آپ نے hired کیا باہر سے secondly بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ ہر coach کا way of tackling چیزوں کو دیکھنا اور چیزوں کو کھلانا different ہوتا ہے اگر میں ہوں گا میں کسی اور طریقے سے کرنا چاہوں گا اسی طرح جو ہے جب بھی coaching change ہوتے ہیں staff change ہوتا ہے تو وہ ان کا جو چیزیں ہیں چیزوں کو کرنا چیزوں کے ساتھ playerوں کے ساتھ ان کو implement کرنا وہ different ہوتا ہے اور ان کی thought different ہوتا ہے یہ ایسے ایک natural چیز ہے کہ ہر انسان ایک انسان سے مختلف ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے ظاہری بات ہے change ہوگا یعنی کہ وہ کسی اور frame of mind سے کام کرتے تھے اب کسی اور طریقے سے بلکل صحیح ہے اچھا عمر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو strategy رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ ہم field goal کے ساتھ penalty corners کی طرف زیادہ جاتے ہیں لیکن ایک وقت ہم ابا سوہیل Abbas جیسے player تھے جہاں ہمیں penalty corner ملتا تھا تو 9 out of 10 times ہمیں لگتا تھا کہ اس پر goal ہی ہوگا تو کیا ہم ابھی بھی field goal کے ساتھ penalty corner کی طرف جائیں گے اور اگر ہم جائیں گے تو ابھی recently ہماری ٹیم میں کون سے اس طرح کے players ہیں جو penalty corner پہ کافی سٹرونگ ثابت ہوں گے بالکل میں اس میں تھوڑی correction کر دوں اس میں یہ ہے کہ penalty corner کا بہت بڑا weapon ہے پاکستان نہیں majority team جو world کی best team they got one of the best flickers so ان کا reliable بہت ٹیمیں ہیں جن کا major planning شورٹ corner کی defense اور اس کے اوپر attack پر ہوتا ہے تو بہت بہت فرق بڑھتا ہے ہمارے پر recently ایک دو player پہ جس میں ایک ارباز ہے جو جنگے ٹیم سے promote ہوئے ارباز ان کو اجری ہوگی بیفور ٹارنمنٹ سو وہ ہمارے ساتھ نہیں لیکن سفیان ہے ہمیں امیر ہے کہ وہ ٹیم کی پیتری اور ٹیم کی جیتنے میں کافی اچھا perform دیں گے اور یہاں ٹیم کو ضرورت ہوگی وہ ہمیں exert دیں گے اور شورٹ corner بہت بڑا weapon ہے ہاکی میں بلکل صحیح ہے تھوڑی سی بات ریوائیتی حریف بھارت کی کرتے ہیں بھارت کے اگینسٹ اور ان کی ٹیم کیونکہ رینکنگ میں چوتھے نمبر پہ ہے ہم 16 نمبر پہ ہیں لیکن پاکستان انڈیا کھیلتے ہیں تو رینکنگ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی لیکن انڈیا کے خلاف خاص ہماری پلاننگ ہے سیمیلرلی ٹیمز جنوبی کوریا جو اپنے ٹائٹل کا ڈیفنس کر رہے ہیں وہ بھی کافی سٹرونگ ٹیم ہے تو اس طرح کی ٹیم کے اگینسٹ کوئی خاص سٹریٹیجی ہے کوئی خاص پلیئرز ہیں جن کو انلیش کیا جائے گا ان میچز میں حوکی جو ہے پیورلی ٹیم گیم ہے اس میں آپ کسی ایک پلیئرز کے اوپر ایمفیسائز نہیں کر سکتے انہی کو اس کی گر نہیں چل سکتے کہ اس چیز کسی کر نا پیورلی ٹیم گیم ہے ٹیم کھیلتی ہے کوئی بھی ٹیم یہاں پر ایزی یا ٹف نہیں ہوگی یہ دیپنڈ کرتا ہے کہ اس دن ٹیم کون سی اچھی گیز دی ہے زیادہ بہتر طریقے سے ایل ٹیم اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو ٹیم ایمپلیمنٹ کرے گی وہ بہتر طریقے سے پروفارم کر جائے گی سیکنڈ جو آپ یہ رینکنگ بہتر ہے کیونکہ ایڈی ایک ہائر رینک ٹیم ہے اور وہ کنٹینیوس انٹرنیشنل ہاکی کھیل رہی ہے پرو لیگ میں بھی ہے ہاں تھوڑا بہت ضرور فرق ہو سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا ٹیم وں کھین لیے رینکنگ ضروری ہے چیزوں کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ کہ جو ٹیم بہتر کرے بہتر ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے امیلیمنٹ کریں گے اور ریزرٹ اسی ٹیم کے پاس جائے بلکل صحیح ہے آپ کو لگتا ہے عمر کہ پاکستان انڈیا ان ٹیموں کو جنوبی کوریا باقی ٹیموں کے کنڈیشن کا فائدہ ہوگا بکستان اور انڈیا کی کنڈیشن کافی سیمیلر ہے نہیں اس میں کچھ خاصا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ٹیم ہے اور جو ہکی جو ہے وہ پیس پہ ہوتی ہے کہ اس میں جو آپ کی ہارڈ ریٹ ہے وہ ون سکسٹی ون سیون سیونٹی پلاس پہ کرتے ہیں جس جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے فار اگر کوریا یا جپان یا ملیشیا نے یہاں پر آنا ہے پرومیٹ کیلئے تو وہ تقریبا راؤنڈ تین ایک چار دن پہلے آجاتے ہیں جو ان کے ویدر کی ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو پہلے ہی اڈاپٹ کر چکے ہوتے خاصا فرق رہا ہو تو بہت زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ انوال ہوتا ہے اگر برا پرفارم کر رہا ہو تو ہمارے پریشر ہوتا ہے اوورال کیسے دیکھتے ہیں ہماری ٹیم پہ کتنا پریشر ہوگا انڈیا والے میچ کو لے کے اور کتنے اچھے سینئر پریئرز ہیں سیزن پریئرز ہیں جو کو کو پپ کرنے میں ینگ پریئرز کو بھی ہیلپ کر سکیں گے آجی بلکل جو پاکسین ایڈیا کا میچ ہے وہ دونوں سائیڈ وں کرتے اس میں بھی پرابلم آتی ہے ایڈیا باکسین کے میچ کی بہت کار اور پریشر کافی سیزن پریئر بھی ہیں سینئر پریئر تھوڑے سے کم ہیں لیکن یہ کہ سیزن پریئر ہے کہ جو آپ نے دکھا ہوگا اس شک کب کھلیں گے وہ بڑا اچھا پرپارمز کی ہے سیزن پریئر آرٹ سے نو پریئر ایسے ہیں جو اس ٹیم میں شامل ہیں سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیتر ہوگا بلکل صحیح ہے عمر آسلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے بیفور پلائنگ انڈیا آپ ملیشیا سے کھل رہے ہیں بڑے میچز ویسے تو آپ نے بلکل جو ہم سے رینک میں ہائر ٹیم ہم جیت سکیں ایک تو ایک لیگ سسٹم ہے یعنی آپ نے ہر ٹیم سے ایک ایک میچ کھیل اس کے بعد مطابق آپ میچز ملیں گے اور میرے مطابق شورٹ کورنرز میں جیسے انڈیا انکا شورٹ کورنر اٹیک دیفنس بہت زیادہ دیتے ہیں اور اٹیک بہت دیتے اسی طرح اگر آپ کوریا کو دیکھ لیں اور ملیشیا کو دیکھ لیں جیسے بہت پی سی اٹیک شورٹ کورنر کا ایج بہت پڑا ایج ساتھ کیونکہ ان کے فلکر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہیں اگر کوریا کالا 300 گیمز اس کی انٹرنیشنل کیاپس ہیں اسی طرح ملیشیا کا 250 کیاپس سے آب آب ہے اور انڈیا کا 200 کے قریب کیاپس بہت ہم کامیاب ہوگئے کیونکہ ہم بنگلہ دیش کے لئے تھے اس میں بھی ہمارا سمی فانل کوریا کے ساتھ ہے تو ہمیں تین گول ایسے تھے جو پی سی پہ ہو گئے میں گول بلوک نہیں کھر پائے جس کی بجائے سے اس کا ریزرٹ ہم لوس کر کے مائچ میں سمی بہت بڑا ایج شورٹ کورنر اٹیک اور ڈیفنس بہت پی سی آپ کے پینلٹی کورنرز آپ کے شورٹ کورنرز اس میں جو رولز چینج ہوئے ہیں اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ٹیم ہیں ان کے پاس کافی سینئر پلیئرز ہیں اس کو کوپ اپ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کیپر ہے بہت زیادہ سالیڈ ہو سو دیو تنگ کہ ہم ہمارے کیپر جو ہیں گول کیپر ہمارے اس لیول کے ہیں پاکستان کو ڈیفنس اچھا کر سکیں گے یہ چیز تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیپر ہوتا کیپر ہی دیفین کر سکتا اس طرح نہیں ہے اس میں چیزیں ہوتی ہیں اس میں پوری بیٹری ہوتی ہے پوری ٹیم ہوتی ہے انہوں نے ہر پیسپیکٹ کو دیکھنا ہوتا کہ صرف گول کیپر نہیں روک گول کیپر کا ایک پارٹ ضرور ہوتا اسی طرح جو ٹیم ہے اس کا ہر بندے کا پارٹ ہوتا اس میں رول کر نا ہوتا ہے اور یہ ٹاپر پلیننگ کے ساتھ یعنی آپ اس کو پلین کرتے ہیں کہ پرسن فلیکر تو اس کا بہت ایزی نہیں ہے کہ اس کو ڈیفین کر سکتے ہیں اور اسی طرح جب آپ جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اٹیک کرنا ہے ان کے فلیکر بھی اس کو پریپیر کر کے آتے کہ اگر اگر کس تیکٹر یوز کرے تو اس کے اگر سامنے کس طرح کرنا ہے تو ایک بندے کے اوپر میں پہلے کہا چکا ہوں ٹیم کے میں گول کیپر ایمپورٹن ضرور ہے لیکن خالی گول کیپر نہیں پوری ٹیم ساتھ ایمپورٹن ہے بلکل صحیح بات ہے پر ٹیم ایک پورا سٹریٹیجی ہوگی امید ایک گولڈن اوپرشنیٹی ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے لئے جیسے آپ نے کہا ینگ پلئیرز ہیں ہم اپنے روایتی حریف کے میدانوں میں جا کے میچز کھیل لیں اور کافی امیدیں لگی ہیں اور ریسنٹ پاکستان کی جو پرفورمنسز ہیں کوئی بھی گیم ہو چاہے سکواش میں ہم نے دیکھا جونئر چیمپئنشپ میں ہم ورلڈ چیمپئن بنیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پرفورمنسز ہماری ٹیم میں کیپیبیلیٹی ہے کہ ایک جو گولڈن موقع ہے اس کو پورا اویل کر سکیں گے کیپیبیلیٹی کیلئے حاصل بلکھل ہے کیوں چلے بھی جائیں کیونکہ اس کے بعد ایک بیگس ٹرنمیٹ آرہا اسیان گیم وہ بہت امپورٹن ٹرنمیٹ ہے کیونکہ اس کے لئے اولیبک کالیفائر اور یہی اپوننٹ وہی پہ ہوں جنی کہ امپورٹن یہی ٹوپ ٹیم ہوگی جو وہاں پر کمپیٹ کرے گی ایک دوسری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی بڑی ٹیم ہیں جتنی بھی ٹیم ہیں انڈیا پاکستان کوریا جپین ایون ملیشیا ان کے لئے یہ ٹرنمیٹ شاید اتنا نہیں ہے اس سے نیکس ٹرنمیٹ آرہا ہے جس کے لئے وہ گولڈن چانس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گین کر سکتے ہیں رینکنگ بہتر ہو سکتی ہے بلکل صحیح ہے عمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشن گیمز سابت ہو گا اور آپ شکریہ بہت بزی ہوں گے کل آپ کا میچ ہے لیکن یہ جتنا بھی ٹائم آپ نے دیا یہ سارے ویورز دعا گو ہوں گے پاکستانی ٹیم کے لئے کہ آپ کی پرفارمنس آگے ایشن گیمز اور اولیمپکس میں بہت شاندار کامیابی ہو سو تینک یو سو مچ فور بین وید آس اور اتنا ڈیٹیل میں آپ نے ساری چیزیں بتائیں یہ تھے عمر ہمارے ساتھ عمر بھٹا جو پاکستانی ہاکی ٹیم بل بی ویری کلیر اس to what the specific role is of a specific player اور ہاکی کیونکہ اتنی چینج ہو چکی ہے لیکن اچھی بات ہے کہ ہمارے کپتان اتنے کلیر ہیں اور ان کی نگاہیں صرف اس ٹروفی پہ نہیں آگے ایشن گیمز اور اولیمپکس پہ بھی ہیں امید ہے کہ ہاکی میں بھی باقی کھیلوں کی طرح اچھی خبریں ملے اور اچھا ٹورنمنٹ رہے ایک چھوٹے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد کرکٹ کے حوالے سے بھی کچھ گے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے ابھی ہم نے جس طرح عمر بھٹا سے بات کی بہت ہی ینگ ٹیم ہے ہماری جو ایشن ہوکی چیمپنس ٹروفی کھیلنے گئی ہے بھارت کے شہر چنائے میں اور اچھا ویلکم ہوا ہے بھارت کی طرف سے جو اچھی سائن ہے اور جس طرح کرکٹ میں ہمیں ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا جانا ہے تو بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کرکٹ کے علاوہ باقی سپورٹ میں بھی جب ہم انڈیا جاتے ہیں تو کس طرح کی ان کی ہوسپیٹیلیٹی رہتی ہے اور کیونکہ پاکستان نے بھی اگلے سال اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو آئی سی سی کا ایونٹ دو ازار پچیس میں مینج کرنا ہے سو ایٹ ڈپینڈز کہ ہم ڈیفرنٹ کھیلوں میں کس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوسپیٹیلیٹی کو چلاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جس طرح ویلکم ہوئی ہے وہاں پہ اسی طرح کی اچھی پرفارمنس پاکستان کی ٹیم کی طرف سے رہیں اور ہاکی کے جیسے ہم نے کہا کہ عمر بھٹا صاحب نے بھی اس چیز سے اگری کیا کہ ہم اس ٹورنیوٹ میں اچھا پرفارم کریں اس کے بعد ہمیں ایشن گیمز کھیلنی ہیں جس میں اچھی پرفارمنس ایکچولی میٹر کرے گی آپ کے اولیمپکس تک پہنچنے کے لیے اور وہاں پرفارمنس دینے کے لیے سو ویری کرٹیکل ٹائم فور پاکستان ہاکی اور پاکستان کے سابق ہاکی کپتان سے بھی ہم بات کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ دوہزار اٹھارہ میں جیسے ہم اپنا فوکس تھوڑا سا ہمارے فیوریٹ کھیل کرکٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں بکوز کرکٹ کے حوالے سے آج جیسے ہم نے کہا کہ مزبا الحق کی سربراہی میں ٹیکنیکل کمیٹی جو ڈیویلپ ہوئی ہے اس کی بڑی امپورٹن میٹنگ ہے جہاں چیف سیلیکٹر کو لے کے ڈیسیجن ہونے ہیں پلیئرز کی ہمارے کانٹریکس جون میں ایکسپائر ہو چکے ہیں ایک مہینے کا سارے پلیئرز کو ایکسٹینشن ملا ہے نئے جو سینٹرل کانٹریکس ملیں گے اس کے حوالے سے بڑے امپورٹن ڈیسیجن ہونے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سری لنکا کی سیریز ختم ہوئی جو پاکستان نے آبویسلی ٹو زیرو سے سری لنکا کو ڈھیر کیا سمیلرلی ایشز کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں کل بات کی وہ ٹو آل سے برابر رہی ہے سو ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں رینکنگ کے حوالے سے کہ ان دونوں سیریز کے ختم ہونے کے بعد پلیئرز کی رینکنگ کس طرح اپ ڈیٹ ہوئی ہے سپیشلی ہمارے بابر آزم جو ہے وہ دوبارہ ٹو پ فائف کی رینکنگ میں اور او ڈی اے میں ٹو پ کے رینکنگ میں ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ بابر آزم واحد بیٹر بن گئے ایک بار پھر جو تینوں فارمیٹس میں ٹو پ فائف کی رینکنگ میں ہیں قادر خواجہ نے ہمیں جوائن کر لیا ان سے ہم اس رینکنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے اور اسپیشلی جو ہماری مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے سنٹرل کانٹریکس ٹو پلیئرز اور چیف سیلیکٹر کے حوالے سے سفد القادر ویلکم کرتے آپ کا شوہ پہ شوہ پہ بہت شکریہ کیا خبریں بھئیہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے اور سنا ہے راشد لطیف صاحب نے پہلی میٹنگ کے بعد دوسری آئندہ کی میٹنگ سے کے لئے معذرت کر لیے اور کون سے لوگوں ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں مصبعہ الحق کے ساتھ اس کمیٹی میں آج دیکھیں آج صبح 11 بجے جو ہمیں ذرائے بتاتے ہیں کہ کرگر کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ سربراہی میں جانی رہی مصبعہ الحق کے ابھی کچھ تیر پاس بقاعدہ طور پر اعلان ہوگا کرگر کمیٹی کے تمام اور حقین کا اور اس حوالے سے راشد لطیف چونکہ پاکستان کرگر کمیٹی کی چیئرمن جو مینجمنٹ کمیٹی ہیں جاکہ اشرف ان کی امام پر ان کی درخواست پر آئے تھے اور میرے مصبعہ الحق نے ان کو مصبعہ الحق سے پہلے راشد لطیف کی میٹنگ ہوئی تھی زکای شرف سے جس میں انہوں نے مارت کر لی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں نوکری کرنے سے البتہ مصبعہ الحق کی پرزور فرمائش پر راشد لطیف سامبہ سے ٹریول گر کے لاہور آئے تھے اور وہاں پر اجلاس میں جس میں محمد عطیف جو تھے وہ آن لائن موجود تھے انزمام الحق آن لائن موجود تھے اس پہلا اجلاس ہوا وہ غیر جو ہے جس کو کہتے ہیں نون آفیشل جو ہے وہ اجلاس تھا البتہ آج جو ہے وہ کچھ دیر بعد کرکٹ کمیٹی کے تمام راکین کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا اور تمام تر جو ڈومیسک سٹرچر ہے اس پر ہاتھ سور پر توجہ دی جائے گی کہ اس کو کب جو ہے شروع کریں گے اور کتنی تاریخ اور کتنے دنوں پر اس کی بروڈکاسٹنگ کے اکراجاد اور بروڈکاسٹنگ جو ہے وہ کیسے کروائی جائے گی اس حوالے سے شروع کیا جائے گا ذرہے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو سپٹیمبر کا سیکنڈ ویک ہے اس میں ڈومیسک سٹرچرکٹ ہے اس کو بقائدہ طور پر شروع کیا جانے کا امکان ہے جبکہ پاکستان اور ساؤھ افریقہ جی ومن سیریز ہے وہ بھی آڑے آ رہی ہے درمیان میں بروڈکاسٹنگ ایشو کافی آ رہے ہیں اس کے بعد ایشیا کا بھی کونٹنگی ہوگا اس حوالے سے بھی تمام سیت چیزیں بیسنے میں آئیں گی آج جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں اس کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ کافی اب تک گفتگو دیکھنے میں آئی ہے جس کی صدارت نواب شیر بسیر نے کیا ہے اور اجلاس پاکستان کرکٹ بورڈ کے امور پر گفتگو ہوئی ہے حکومت میں جو ہے وہ مہرین رضاق جو کمیٹی کی رکن ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت میں زکا شرف کو کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کا نیا سربراہ لگایا ہے امید ہے وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے اچھا کام کریں گے جبکہ براول بھوٹو کی سربراہی میں کمیٹی کومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کہے گی جس کا اجلاس کل ہے اور جمعے رات کے روز جو ہے وہ اس کا اجلاس کیا جائے گا ہلوٹہ یہ کل بڑی اہم میٹنگ ہوگی اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ جو آئی سی سی ورلڈ کا پروفی ہے وہ بھی اس اجلاس کی وجہ سے ابھی تک کوئی شیڈول نہیں جاری کر سکتا ہے پاکستان کے ٹور کرنے کے حوالے سے تو ابھی جو ہے وہ احسان مزاری جو وہ پاکی رزیر ہیں آئی سی منسٹری کے وہ انکر کہنا ہے کہ بھارت کی جو جو دیگر تینے ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں تو اس حوالے سے بلاول بھٹو کی صدرائی میں کمیٹی جو ہے وہ ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرے گی اور ٹی میں جو ہے وہ بھارت پاکستان کی ٹین جو ہے وہ بھارت جا کر کھیل سکتی تو بھارت کو بھی پاکستان آنا تھی بڑا سخت بیان احسان مزاری کے پہلے بھی انٹرویوز میں دیکھا جا سکتا ہے اور آج بھی انہوں نے کہا کہ لکا شرف اس پہ کیا ڈیسیجن لینا باقی ہے آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور آئی سی سی کے ایونٹ کی سارے اگریمنٹ پہلے سے ہو جاتے ہیں اس پہ کیا ڈیسیجن لینا ہے ہمیں ہر صورت کھیلنے تو جانا ہی ہے انڈیا دیکھے فیصل مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں بقاعدہ طور پر جب ایک دو طور پر بحث ہوگی اس کے بعد بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے شیدول کا اعلان کر دیا جائے سکورڈ پاکستان کا وہ کب روانہ ہوگا اور پاکستانی فیم جنہوں نے بھارت جا کر میچز دیکھنے ان کی فسیلٹی کے لیے کیا چیزیں پروائیڈ کیا رہی ہے بیسی سے اور آئی سی سی اس حوالے سے آئی سی سی نے بھی پاکستان سے پوچھا تھا جو ری شیدول کا معاملہ آیا تھا کہ جو پاکستان کی نیدر لینڈ کے ساتھ اور بھارت کی ری شیدولنگ کی گئی ہے اس میں پندرہ کی بجائے چوتہ تاریف کی گئی وہ بھی پاکستان کی امام پر اور پاکستان کی پاکستان کی پاکستان گیٹڈ بورڈ کی آگر کھیلے گی اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایشیا کب ہے جو کہ ایشیا کب کی محضبانی پاکستان کے پاس ہے تو تمام دل چیزیں سورٹ آؤٹ ہو جکی ہیں اب صرف یہ کمیٹی یہ فیصلہ کریں گے دلامل بھٹو اسی اس کا فیصلہ کریں گے کہ آیا پاکستان جو ہے وہ شرکت کرتا ہے اور کب کرتا ہے اور اس کا شیدول کب الان چاہ جائے گا اچھا بلکل صحیح ہے اس کمیٹی کی جو میٹنگ ہونی ہے اس میں انزمام الحق محمد حفیظ ان کے بھی نام آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے انزمام الحق پہلے چیف سیلیکٹر رہ چکے ہیں اس بار محمد حفیظ کا بھی نام کافی ہائلائٹ ہو رہا ہے کہ he could be the next چیف سیلیکٹر کیا خبر ہے کیا لگتا ہے آپ کو کون سا کرکٹر ہوگا جو اگلا ہمارا چیف سیلیکٹر ہوگا دیکھے فیصل اس چیز کا اس چیز کا سما کو جاتا ہے سما نے یہ پہلے بھی خبر بیٹ کی تھی کہ محمد حفیظ کو جو ہے وہ زکال شریف نے چیز سیلیکٹر بننے کی آفر کی ہے جس کے بعد محمد حفیظ سے ہماری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت ہمارے بات کرتے ہوئے جب ہمیں انہوں نے حسوسی گفتگو کی تھی اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوکری نہیں کر سکتا پاکستان جیکٹ بورڈ میں اور وہ چیز سیلیکٹر بننے کے لیے جو ہے وہ میدوار اس میں چامل نہیں ہے البتہ جو دیگر جو فراد ہیں ان کو بھی اسی طرح پوچھا گیا پہلے مزبا اولاد سے بھی پوچھا گیا ان سے رول پوچھا گیا انہوں نے بھی اس کو ڈنائی کیا کہ وہ نوکری نہیں کرنا چاہتے البتہ محمد حفیظ بھی نوکری سے انکار کر چکے ہیں متضبط کرکٹر جو ہیں وہ ابھی اس طرح کا جو ہے وہ جو دیریکٹر ہیں جو صادق دیریکٹر سے دومیشک کے ندیم خان ان کی تکنری بھی ہوئی ہے اور وہ بھی کسی صادق جو انٹرنیشن تریکٹر ہیں ٹیش تریکٹر ہیں پاکستانی ان کی جو ہے وہ کال پر لکا اشرف سے کی گئی ہے البتہ اب جو ہے وہ مزید صورتحال ایک دو دن میں واضح ہو جائے گی کہ نیا چیف سیلیکٹر کون آئے گا کیونکہ سیلیکشن کمیٹی اور اس کے ساتھ جو سینٹر کونٹریکٹ کا معاملہ ہے وہ بھی چیف سیلیکٹر سے پوچھ کر ہی کیا جائے گا اور تمام تر مشاورت ان سے مکمل کر کے لکا اشرف سے بقیدہ طور پر اس کی اپرووال لی جائے گی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا مصبع الحق جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں میں والنٹریلی کام کروں گا راشد لطیف جو ہے وہ ایک میٹنگ کے بعد اب نہیں آئے محمد حفیظ یا باقی بھی جو پرانے پلیئرز ہیں انزمام الحق وہ بھی جو ہے وہ ٹیمپراریلی جو ہے وہ حصہ بننا ہے کمیٹی کا دیو تھنگ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اوپر لیول پہ زکا اشرف یا باقی بھی جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن بھی ابھی کلیر نہیں ہے بکہ آپ کا پی سی بی کا چیرمن کوئی ہے نہیں مینجمنٹ کمیٹی کے ہیڈز ہیں جنہوں نے الیکشن کرانے اور پی سی بی کا چیرمن سیلک کرنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئرز بھی تھوڑے سے ٹینٹیٹیو ہیں کہ اگر وہ واقعی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو جب نئی مینجمنٹ آئے گی تو شاید ان کو سسٹم سے باہر نکلنا پڑے گا دیو تھنگ کہ یہ اس طرح کی ایک سیچویشن ہے جو جس کی ویسے پلیئرز جو ہے وہ کلیلی کمیٹی کا یا پی سی بی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے دیکھیں فیصل جو احمد شہدار فروق رانا تھے جو سابق ابھی چیفی ایکشن کمیشنر بھی تھے پی سی بی کے اور اس کے ساتھ ساتھ قائم مقام پاکستان جوٹیڈ بورٹ کے چیئرمن بھی تھے ان سے جب پوچھا جاتا ان سے تمام تفصیلات لی گئے انہوں نے کی ابھی لیٹر لکھا ہے پیٹرن ان چیف وزیر ازم پاکستان محمد شہباز شریف کو اور اس میں تمام سر چیزیں انہوں نے جو تحفوز آتا ہے اس کا اظہار کیا سابق جو روکن خیر منیجمنٹ کمیٹی کے شکیل شیخ وہ بھی متاثر مرتبہ جو ہے وہ اس حوالے پر گوھتگو کر چکے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کروانے کے لیے منیجمنٹ کمیٹی آئی ہے جو بیسک سرچر بھال کرنے کے لیے آئی ہے لیکن ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہو سکی ابھی تک جو زکا اشرف کا ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زکا اشرف کا جو تمام سر جو فوکس ہے وہ تمام سر پاکستان جرد بورڈ کے جو تطرریہ ہیں تمام سر ان پر کرنے کے لیے کیونکہ دریکٹر میڈیا جو ساتھک سے کمیو لہسن برنی ان کو شفٹ کیا گیا متضبط جو لوگ سے ان کو ٹرانسپر کیا گیا اس کے ساتھ ابھی جو ہمیں جو اندر سے خبریں ملتی ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ کے پاکستان جرد ٹیم کے جو سیلیکشن جو پوٹنگ پینل تھا اس پر بھی کافیات تک اکتبو کی گئی مشابرت کی گئی لیکن ابھی تک ان کو چینج ترے کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے بتا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ابھی پوزیشن کلیئر نہیں ہے ابھی انٹیرم گورنمنٹ آئے گی ابھی ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ان کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں ابھی بہترحال بلکہ سیئی عبدالقادر خواجہ تینکیو سو مچ فور دی کمپلیٹ ڈیٹیل اپ ڈیٹ اور آئیم شور ہمارے ویورز کو کچھ حد تک اندازہ ہوا جو مینجمنٹ کمیٹی میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پی سی بی کے جو سسٹم ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ جو پوزیشن ہیں وہ کلیئر پوزیشن سو اور ٹیم اس سے زیادہ افیکٹ نہ ہو سو ہمارے شو کی ایک روایت ہم رہی ہے کہ ہم جو ینگ پلیئر اچھی پرفارمنسز دیکھ رہے ہیں ان کو ہم ویورز کے سامنے لاتے ہیں آج بھی ہم یاسر کو لائے ہیں جو جیولن تھرور ہیں اور ان سے کچھ ہمارے نمائندوں نے بات کیے اس کو دیکھتے ہیں ارشد بھائی نہیں تھے واقعی ان کی کمی تو محسوس ہوئی ہے ادھر دیفینیٹلی سب کو ہی ہوئی ہے ادھر لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے اللہ کا شکر ہے میں نے ان کی کمی پوری کی ادھر اور ہمارا جو ایشین چیپنج میں فیسٹ ایور جو میڈل ایول آیا ہوں میں لے کے ایشین گیمز ہے ٹارگٹ انشاءاللہ ادھر اچھا پرفارم کریں اور کم از کم پاکستان کا نام روشن کریں میڈل آ کے انشاءاللہ کوالیفائی کروں اگر اچھی چیزیں آپ کو کوپی کرنے سے ملتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی لینی چاہیے تو ظاہری بات ہے میں کچھ چیزوں میں کوپی کرتا ہوں تو اچھی چیزیں اگر اس سے پوزیٹیو چیزیں آتی ہیں تو اس میں پرائی کوئی نہیں ہے اگر آپ کو ہو کہ باہر کوچنگ کیوں نہیں کرواتے تو اس کی چیزیں یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہیدھر ساری چیزیں ہوں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورتی نہ پڑے جس طرح کہ موجودہ حالات اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم باہر جائیں تو ادھر اچھا سیکھیں اور اچھا پیر پرفارم کریں سوپر سو اٹس گریٹ تو سی آل دی ینگ پلیئر نوٹ جس ان کرکٹ باقی کھیلوں میں بھی ہمارے پلیئرز اتنی اچھی پرفارمینسز دیکھ رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ یہ پرفارمینسز جاری رہے ہیں اور اسپیشلی ہاکی میں جو ہماری ٹیم ایشین ہاکی چیمپنس ٹروفی کھیلنے گئی اس کی اچھی پرفارمینسز سامنے آئیں اس امید کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں کیپ واشنگر شو we'll see you tomorrow